اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے آپ کے سامنے ایک مشین سے آگئی ہے اب آپ یہ خود ہی دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ مشین ہے ابھی میں اس کو کھولوں گی آپ کے سامنے اس کی انبوکسنگ کروں گی اور یہ مشین میں لے کے آئی ہوں بزار سے اور یہ بزار سے میں بہت مہنگی لے کے آئی ہوں لیکن جو ہے جو ہے مجھے کام کے لئے ضرورت بھی تھی تو مجھے لانے تھی تو اس وجہ سے میں یہ والی مشین لے کے آئی ہوں ابھی میں آپ لوگ کے سامنے کھولوں گی اس کو اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ کو میرے اتنے دنوں سے ولانگ نہیں نظر آ رہے کیونکہ میں نے گھر چینج کی اور اگر آپ لوگ نے میرا گھر کا وزیٹ کرنا ہو تو آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تاکہ میں آپ لوگ کو اپنے گھر کا وزیٹ کروا سکوں تو یہ آپ لوگ کے سامنے اس کی انبوکسنگ ہو گئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تیرا لاک لاک شکر ہے تو نے اتنی مجھے توفیق دی کہ میں یہ سب چیزیں خرید سکوں میں یہ سب کام کر سکوں میرے مالک کا تیرا لاک لاک شکر ہے تو نے مجھے اتنی زیادہ توفیق دی ہے اور اس میں میں اپنے بھائی کا سپیشل تھنکس کروں گی جس نے میرا بہت ساتھ دیا زندگی کے ہر مور پہ میرے بھائی نے میرا بہت ساتھ دیا اور جو ہے اب میں آپ لوگ اسے بس میں یہ ہی کہوں گی کہ آپ سب لگ بھی میرے بھائی کے لئے بہت دعائیں کیجئے کہ ٹھیک ہے اور آپ یقین جانے کے آپ آپ لوگ میری خوشی کا اندازہ نہیں لگا سکتے ایک تو میں ایک طرف سے اتنی ٹینشن میں ہوں بکاوز میں نے گھر چینج کی ہے کوئی آثرا نہیں کوئی نہیں کوئی مددگار نہیں سوائے اللہ کے اور جو ہے اب ایک طرف میں یہ مشین لے کے آئی اور جس دن میں یہ مشین کا ایڈوانس پیمنٹ کر کے آئی تھی اسی دن جو ہے بس آپ لوگ سے میں یہ بات بات میں شیئر کروں گی کہ کیا میرے لئے مسئلے بنائے گئے تھے اور کیا مسائل ہوئے تھے جس کی وجہ سے میں نے گھر کرائے پہ لے لیا ہے اور میں نے گھر شیفٹ کر لیا ہے تو ابھی یہ میں آپ لوگ کے سامنے ابھی تو نہیں لیکن جو ہے میں خوئی دیتاک آن کرتی ہوں ٹھیک ہے اور ایک سیکنڈ رکھی گا ازان ہو رہی جی تو میں ازان کا ویٹ کر دی تھی ازان بھی ہوگی اور ساتھ ساتھ میں نے اس کی صفائی بھی کر لی اس کے فٹ وغیرہ اور سب چیزیں پتہ نہیں اس میں کچھ چیزیں کم کی ہوئے شاید ایک فٹ تو مشین کے ساتھ لگا ہوئے اور جو ہے باقی یہ چیزیں کچھ کے مجھے کم لگ رہی ہیں یہ ای آ گیا پھر اس پہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوئے یہ کیا چیز ہے میں جنہی سمجھا رہی اور یہ ایڈوٹ نو یہ کیا چیز ہے اس کبھی مجھے نہیں پتا یہ کیا چیز ہے اور یہاں پہ کچھ تھا یہاں پہ کچھ تھا جو کہ نہیں ہے اس کے اندر پتہ نہیں وہ کہا ہے یہ پتہ نہیں کس چیز کی چیز ہے کچھ چیزیں کم ہیں کاؤز کے یوز میں آتی ہے مشین باہر سے آتی ہے تو اس وقت نہیں شاید ہو سکتا ہے کچھ چیزیں کم ہو نمبر آپ لوگ نوٹ کرلیں اس کا موڈل HCL 9900 ہے اور آپ لوگ مجھ سے جو ہے آپ جو ہے کوئی بھی آپ نے اس کے بارے میں کوئی بھی چیز پوچھ نہیں ہو کیسے آہستہ آہستہ گائیڈ کروں گی سب کچھ بتاؤں گی اس کا دیکھیں اس کے چینج بھی ہو جاتا ہے اگر آپ لوگ انہیں یہ لینی ہے تو آپ لوگ مجھ سے کانٹیکٹ کیجئے گا میں آپ لوگ کو یہ مشین بہت بہت ویڈرنیبل پرائس میں دروا بھی دوں گی اور یہ دیکھیں یہ بہت زبردستی چیز ہے اب اس کا یہ یہ دیکھیں یہ کھل گیا اور اس کی یہاں سے یہ چیزیں چینج ہوتی ہیں اور یہاں پہ سب کچھ لکھا ہے بتانے کیا کیا لکھا ہے کونسی زبان لکھی ہوئی ہے یہ کیا ہے یہ بھی مجھے نہیں پتا ابھی تو ابھی میں آئیس ٹائس پہ جب ڈیوز کروں گی تب ہی مجھے سمجھ آئے گی کہ یہ کیا چیز ہے تو امید کرتی ہوں آپ لوگ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو کہ اگر اچھی لگی ہو تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں اور سا ساتھ میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور سا ساتھ شیئرنگ بھی کر دیں تاکہ ایپی شیئرنگ سے کسی کو بھی کچھ فائدہ ہو جائے اور آپ لوگ کو لوگ دعائیں دیں اور جو ہے سا ساتھ ہمارا بھی کچھ بھلا ہو جائے کیونکہ ہمیں موٹیویشن ملتی ہے پھر ہم نیو نیو ویڈیوز اچھی اچھی بناتے ہیں اسی طرح کی پوڈکس کی نئی چیزوں کی اچھی اچھی ہم لوگ ریویوز دے دیں اچھی اچھی شاپنگ کر کے آپ لوگ کو دکھاتے ہیں جس سے آپ لوگ کے نولیج میں اضافہ ہوتا ہے آپ سب کو دعا پیس